بجوہ آپ چرمین سر منی ویڈیٹ کی طرف آنے سے پہلے میں نہایت مختصر ہوں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے بلوچستان میں حقوق العباد اور انسانی حقوق کی صورتحال روز بروز بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے آئے دن ہمیں خوف اور دہشت کی خبریں ملتی ہیں جناب چرمین تین فروری کو سر مجھے آپ کی توجہ چاہیے جناب چرمین تین فروری کو محمد رحیم زہری ان کی بیگم محترمہ رشید زہری ان کی بوڑی ماں اور دو کم سن بچوں کو فورسز میں اٹھایا دو دن کے بعد ان کی والدہ جن کی عمر 65 سال ہے اور دو بچے جن کی عمر ڈیٹھ سے ایک کی عمر ڈیٹھ سال ہے اور دوسری کی چار سال ہے ان کو رہا کر دیا گیا تیرہ فروری کو ان کی اہلیہ کو بھی رہا کر دیا گیا لیکن محمد رحیم تھا حال فورسز کے تحویل میں سر جب ہماری جناب چرمین ہماری پارٹی کے قیادت کی جب وزیراعظم صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ سر ہم نہ کسی وزیری میں دلچسپی رکھتے ہیں اور نہ کسی مشہری میں دلچسپی رکھتے ہیں سردست ہمارا سب سے بڑا مسئلہ لاپتہ افراد کی بازیہ بھی ہے خدا راہ اس زمین میں ہماری مازد کریں ہمارے وزیر قانون طالر صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی اسی طرح ہمارے محترم سردار افترجام مینگل کی سربراہی میں ایک کمیشن بنائی گئی لیکن تا حال اس میں سر کوئی پیشرف نہ ہو سکا ہماری راہے میں ہماری راہے میں جناب چرمین لیڈر آف دا پوزیشن سر مجھے آپ کی توجہ چاہیے کبھی کبھی آپ لوگ بھی لاپتہ افراد کے حوالے سے یومین رائٹس کے حوالے سے بھی کچھ بولا کریں سر ہماری راہے میں لاپتہ افراد کی بازیاب کو بازیاب کرنا ریاست کے اپنے ہی مفاد میں جاتا ہے یہ ایک سنگین جرم ہے اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام لاپتہ افراد کو بشمول محمد الرحیم ظاہری کے جلد سے جلد ریا کہہ جائے محصر بس ایک دو جملہ میں اور بولوں گا اپنے منی بجٹ کے حوالے سے سر اس وقت دیکھیں آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے جو بجٹ خسارہ ہے کرنٹ ایکونٹ ڈیفیسٹ کا جو مانگ رہا ہے یہ سب سے بڑے چیلنجز ہیں آپ ذہن میں جو سوال پیدا ہوتا ہے کیا موجودہ حکومت کیا موجودہ حکومت ان چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتی ہے اس سوال کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا سر آئی ایم ایف کے شرائط کو تسلیم کرنے اور ایک سو ستر ارب کے نئے ٹیکسس کے بعد اب تو قیامت خیز مہنگئی پیدا ہو گئی ہے میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مہنگئی اونٹ پہ سب آ رہا ہے اب تو سر یہ مرخ تک پہنچ چکا ہے نو کروڑ افراد جناب چیرمین ماہرین بتاتے ہیں بوک زیادہ ہیں اور آنے والے چند ماہ کے دوران ان کی تعداد ان کی تعداد دس ارب تک بھی پہنچ سکتی بلکہ سب دس کروڑ تک بھی پہنچ سکتی میں سب بلکل آخری بات کروں گا دیکھیں اگر واقعی ہم لوگ پاکستان کو سری لنکا بننے سے روکنا چاہتے ہیں تب سارے کے اسٹیکولڈرز میں اعظامات اور اعظامات کی سیاست نہیں کرتا ہوں جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب سارا ملبہ نون پہ ڈالتے ہیں نون والے سارے ملبہ ان پہ ڈالتے ہیں میری رائے میں سر سارے اسٹیکولڈرز کے زبدار ہیں جب تک یہ اپنے غلطیوں کو درست نہیں کریں گے مل بیٹھ کر ایک مشتر کا اقتصادی پالیسی نہیں دیں گے تب جو ہے آپ کی جو جو سیاسی اور معاشی جو بہرانات ہیں یہ مزید گیرے ہوتے جائیں گے بلکل سر جو میری تجویز ہے کچھ ہمارے محترم مشتاقبائی کی تجاویز سے ملتے ہیں ایک تو جو ہے کہ اشرفیہ پہ کے جو مرات ہیں یہ سر دو تین نہیں ہیں میں پہلے بھی ایک دفعہ پیام پہ عرض کر چکا ہوں یہ چھبیس کراب ساٹھ رب روپے ہیں ان کو خدا راہ کم کریں معاشی بدالی کو سامنے رکھتے ہوئے دفعہ اخراجات کو کم کریں اسی طرح جو ہے اس لمبی کابینہ کو محدود کر کے میری رائے میں اس کی تعداد تھیر سے زیادہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے اسی طرح کفات شعاری کو اپنائیں شاخرچیاں کم کریں یہی وہ راستے ہو سکتے ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے پاؤں پر بیٹھنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں تینکو سر تینکو سر